اسلام علیکم آل فرنڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زمباوے کے اخلاف شکیست کے بعد پاکستانی مداح نے بابر آزم کو مارنے کی کندھمکی دے دی آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں تو فرنڈز نیو شیئر کرتے ہیں آپ سے اسٹریلیا میں جاری ٹی ٹوانٹی ورڈکا میں زمباوے کے اخلاف شکیست نے پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کو سنگین شکوک میں ڈال دیا ہے کیونکہ اب گرین شرٹس کا ان حسار گروپ کی دیگر ٹیموں کے نتائج پر ہے وہ سلسل دوسری شکیست کے ساتھ بابر آزم کی کپتانی اور ذاتی شراکت پر سوالیاں نشان لگ گیا ہے کیونکہ وہ بقیہ بیٹنگ آرڈر کے لیے زمین بنانے میں ناکام رہے ہیں دو میچوں میں صرف چار رنس بنا سکی ہیں تو فرنڈز یونٹ کے لیے مہم کے پہلے دو گیمز میں مین ان کی گرین کو فتح سے ہم کنار کرنے میں ان کی ناکامی نے کرکٹ تشائقین کو مشتل کر دیا ہے ایک مدان سوشل میڈیا کے ذریعے اور فارمیٹ کے کمتان کو دھنکی بھی دی ہے ایک نراز پاکستانی کرکٹ مدان کو حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائلر ہونے والی ایک ویڈیو میں بابر آزم کو دھنکی دیتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے بابر آزم میں بابر آزم میں آپ کو مارنے کے لیے آپ کے ہوتل آ رہا ہوں مجھے آپ کے کمرے کا نمبر ملوم ہے تو فرنس یہ ہے وہ ویڈیو جس میں انہوں نے بابر آزم کا روم نمبر کسی کو مت بتانا گائز یہ ویڈیو ہے اس کو آپ سنیں اس ویڈیو میں لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے روم میں آ رہا ہوں آپ کو مارنے کے لیے تمکی دی ہے میچ ہارنے کی وجہ سے تو فرنس امید کرتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگی اگر انڈیا ان کو ہرا دیتا ہے لوٹس 2 of their remaining matches along with پاکستان winning اور پاکستان تینوں میں جھی جاتا ہے تا بابر آزم لیڈ سائیڈ will lock horns against the netherland tomorrow at Otter Stadium تو پھر پاکستان کے چانسز ہوں گے پر تھوائل their remaining two matches against ساؤڈ فریکہ and bangladish will be played on November 3 and 6 respectively تو اگر یہ ہرا دیتے ہیں لگا تر تین میچ اور انڈیا لگا تر تین جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کے چانس ہے ورڈ کاب میں جانے کے سامی فینل میں otherwise پاکستان آؤٹ ہو جائے گا اس ورڈ کاب سے پر ایڈز امید کرتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگی اس طرح کی بزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام پر انفرمیشن ویڈیوز آج تک بہت سانی اور ٹائم پر پہنچیں تھانکس اور اللہ حافظ